اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آویس کشانی اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل آویس کشانی ناظرین آج ہم آپ کو رمضان و مبارک کے نومے روزے کے حوالے سے وظائف بتائیں گے جو حضرات پڑ نہیں سکتے وہ ان وظائف کو جتنی تعداد میں بتائیں جائیں اسی تعداد میں سن لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع الصماوات والارض اس کی فضیرت میں ہے کہ علامہ دمیری رحمت اللہ نے اہلاللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک خاص اسم اس دعا میں ہے اس کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ رحمان مکمل پڑھیں سورہ رحمان قرآن مجید کے 27 پارے میں ہے اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی عظفر رحمت اللہ سے مروی ہے وہ اپنے بھائی سے جو کہ فاضل و صال شخص سے نکل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے وہ اسم عاظم دکھلا دیں جس کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو آپ اس کو قبول فرماتے ہیں پھر میں رات کو نماز کے لئے کھڑا ہوا تو گھر کی چھت پر ایک آواز سنی پھر ایک نور اترا حتی کہ میرے سامنے رک گیا میں نے غور کیا تو اس میں نور سے یہ لکھا ہوا تھا اس کے بعد مغرب کے نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألك بالعزة التي لا ترام والملك الذي لا يدام والعین التي لا تنام والنور الذي لا يطفى وبالوجه الذي لا يبلى وبالديمومیت التي لا تفنى بالحياة التي لا تموت وبالصمدیت التي لا تقهر وبالربوبیت التي لا تستزل أن تجعل لنا في امورنا فرجا ومخرجا حتى لا نرجو غيرك يا أرحم الرحمن اس کی فضیلت میں ہے کہ اہلاللہ کی زندگی میں ایک دعا ملی جو بہت مجرب اور آزمودہ ہے جس کو دی کامران ہوا جس نے بڑی شادمان ہو گیا یقین اور اعتماد سے پڑھنے والا دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور شاند سے کامیاب ہوگا اس کے بعد نماز تراویش کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں اللہم انی اسألك يا مونس كل وحید يا قریبا غیر بعید يا شاهدا غیر غائب يا غالبا غیر مغنوب يا حی يا قیوم يا بديع الصماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحیم الحی القیوم الذي لا تأخذه صنة ولا نوم واسألك بسمك بسم الله الرحمن الرحیم الذي عانت له الوجوه وخشعت له الاسواد ووجلت له القلوب ان تصلي على محمد وعلى آله وان تعطینی انك على كل شيء قدیر اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خالی جگہ پر اپنے مراد کا تصور کریں عشرہ رحمت کی آخری رات ہے کسی تنہائی کی جگہ خوب گڑ گڑائیے روئے اور اپنے رب کو منائیے اے ہمارے رب تیری رحمتوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے پوری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کی تیری رحمت کے مقابلہ میں ایک ذرے کے بھی حیثیت نہیں تو جسے چاہے اور جب چاہے معاف فرما دے بڑے بڑے گناہگاروں اور نافرمانوں کو تُو نے پل بار میں اپنا دوست بنا لیا میری سب سے بڑی ضرورت تُو ہے اور میری سب سے بڑی حاجت تجھے پانا ہے اسی دعا کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کو سامنے رکھتے ہوئے مانگتے جائیے اس کے بعد راز ہونے سے پہلے یہ پڑھئے راز ہوتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت مجبر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آویس کشانی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ